السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میری فوڈ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچھ میں بنانے والے ہیں ماش کی ڈال کے دہی والے ٹھیک ہے یہ میں نے ماش کی ڈال لی ایک کپ اس کو میں نے بھگو دیا تھا دو گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک چوپر میں ڈال لیا اور ساتھ میں یہ تھوڑا سو کٹا ہوا لسنا ترکھا یہ شامل کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا بھائی ہے ان سے گزارش کروں گی ویڈیو پوری دیکھا کریں یہ چلا گیا نمک ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ہم نے شامل کیا ساتھ میں کیا ڈالیں گے تھوڑا سا بھنا پیسہ زیرا ہو گیا چاپر کو بند کرتے ہیں پانی ڈالنا تھا میں بھول گی دو کھانے کے جمعیز میں پانی شامل کریں گے ٹھیک ہے ہو گیا چلیں اب اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ایک اچھا سا ساتھ میں اس میں ایک ہری میس ڈالیں گے اور اس کو چلا لیتے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھیں ویورز ہمارا پیسٹ ہو گیا ریڈی اس کو ایک بھول میں نکال لیتے ہیں نہیں ہے اس طرح سے ہم نے مکس کر لیا آپ کیا کریں گے ویورز آپ نے ایک کڑھائی میں آئل لے لینا ٹھیک ہے جس سائز کے آپ کو دہی بھلے چاہیے بھلے چاہیے ٹھیک آپ نے وہ سائز کے بنا لینے یہ دیکھیں ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا جس سائز کے آپ نے بھلے بنانے نا آپ نے وہ والا چمس لینے نا بڑے سائز کے بنانے تو بڑا لے لیں تو اس طرح سے آپ نے تیز گرم آئل میں ڈالتی جانا ہے دیکھیں گول گول سے مزیدار سے بھلے مارے بن جائیں گے اس سے پہلے میں نے بیسن والے بھلے بنائے تھے وہ میں لنک آئی بٹن میں ڈال دیتی ہوں آپ نے وہ بھی ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ میں نے سب سے پہلے ڈالا تھا یہ دیکھیں فرائی ہو گیا یہ والا کلر چاہیے ہمیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے جلا نہیں دینا بہت کام لائٹ بھی نہیں رکھنا اس طرح سے ان کی سائز چینز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیارا سا کلر آگا اور دیکھیں ان کی شیپ کتنی زبردست بنی ہے آپ نے بھی ایسی ریسپی بنا کے مجھے انسٹا پر فوٹو بھیجا کریں انسٹا کے آئی ڈی میری سیم ہے میری فوڈ کے نام سے سپیس نہیں ہے آپ نے فل ایک سہاتھ ہی لکھنا پورا ٹھیک ہے فوٹو بھیجا کریں مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے میرے جو ویورز ہیں وہ میری ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں انہیں پساندہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز ان کا اچھا سا کلر آ چکا ہے براہن سا ٹھیک ہے لائٹ گولڈن تو ہمیں یہی چاہیے تھا اب ان کو نکال کے تو پانی نمک پالے پانی میں ڈوب کی لگواتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں ان کو نکال کے اس طرح سے پانی میں ڈال دیا اور باقی کے بھی پھلے فلائی ہو رہے ہیں اب ان کو اسیمبل کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے ہلکے ہاتھوں دبا کے ایسے پانی نکال لینا اور ایک کھلے برتر میں رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں اس طرح سے اٹھایا اور ہلکا سے ایسے پریس کیا ہے ایسے ہو گیا یہ دیکھیں بازار سے اچھے دہی بھلے بنیں گے یہ جی تو بیورس یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے دہی بھلے ہو گئے تیار لیکن ابھی بھلے ہی تیار ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے دہی لے لینا یہ گھر کا دہی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کھانے کا چمش ہم نے چینے ایڈ کی ساتھ میں بھونہ پیسہ زیرہ تھوڑا سا ٹھیک ہے سوری اور تھوڑا سا نمک ان ساب چیزوں کو کیا ہم نے مکس مکس دہی جو ہے زیادہ تک ہے گاڑا ہے تو آپ نے تھوڑا سا دودھ شامل کر لینا پانی نہیں شامل کرنا یہ میں نے تھوڑے سے ساتھ آلو بھی بائل کر لیے تھے کیونکہ مانوں کو پسند ہے دہی بھلوں میں آلو تو میں نے اسی کے لیے بنا رہی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھلوں کی لیر لگائی ٹھیک ہے اور ڈالے تھوڑے سے آلو ہو گیا اب کیا کریں گے اس پر ڈالیں گے دہی کنجوسی نہیں کرنی آپ نے جب دہی والے بنانے ہیں تو دہی زیادہ ہونا چاہیے آگے ویسے بھی رمضان آنے والا ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر رکھ لیں اچھا آپ کو ایک ٹپ اور دے دیتی ہوں ساتھ میں آپ اگر چاہیں تو اس طرح سے بنا کر فریز کر دیں جب جب آپ کا دل کریں فریز میں سے نکالیں ڈی فروز کریں اور بنا کر کھائیں ہو گیا ساتھ میں آپ کو سیلڈ پسند ہے تو سیلڈ ڈالیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی سی پیاس پیاس گول گول پیاس ساتھ میں ٹماتر مجھے تو دی بھولوں میں اچھے لگتے ہیں ساتھ میں ہری میرچ یہ ہے ایملی کی چٹنی اس کا بھی میں لنک آئی وٹن میں ڈال دوں کہ میں نے آپ کو شکھائی ہوئی ہے تو اب اس طرح سے بنا کر رکھیں رمضان میں کام آئے گی آپ کے یہ دیکھیں یہ تھوڑی دھنیا پدینے والی چٹنی تھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اچھا اس پر کیا کریں کہ تھوڑا سا زیرہ ڈالتی ساتھ میں تھوڑے سے چیلی فلیکس اور تھوڑا سا چار مسالہ یہ تھوڑا تھوڑا کچھ مل کے بہت زادہ ہو جائے گا سب کچھ یہ دیکھیں ہمارے دہی بھلے بن کے تیار ہو چکے ہیں ہم نے ماش کی جال کے دہی بھلے بنائے تھے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ انہیں بنائی ہے خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھائیے ریسپی پسند تو ضرور آنے والی آپ کو آپ کے وارسہ پر نمبر تو ہوتے ہی ہیں تو دو چار لوگ کو شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے تو چلے جی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے ہر سکتا ہے